بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہنسان عزور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل انسائی نیوزیلیٹ بولی ووڈ کے اندر اور یا پاکستانی فیلم انڈرسٹری کے اندر دیکھ لیں ڈائیووز جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں اور سب سے زیادہ طلاق کی شرح جو ہے بڑھنے کی وجہ بلخصوص فیلم انڈرسٹری اور ڈراما انڈرسٹری کے اندر دیکھی جائے تو اس میں زیادہ طرح جو ہے وہ شہروں کی طرف سے بے وفائی یا خواتین کی طرف سے بے وفائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ ڈائیوز تک نوبت پہنچتی ہے سو ابھی شوئی ملک اور سانیا مرزا کی ڈائیوز جو ہے کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی اور اس کی بھی وجہات کچھ شوئی ملک کی طرف سے ایسی ہی سامنے آئی تھی کہ وہ سانیا مرزا کو چیٹ کر رہے تھے اور بے وفائی کر رہے تھے اب بولی ووڈ کی ایک اور خوبصورت جوڑی ان کے درمیان بھی ڈائیوز ہوگی ہے دو سال سے یہ الہدہ رہے تھے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں کس وجہ سے ان کی ڈائیوز ہوئی ہے وہ بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی بولی ووڈ کی یہ ڈریم گرل ہیں اور ہیما مالنی کی بیٹی اداکارہ ایشہ دیول اور ان کے شوہر بھرت تختانی ان کے درمیان جو ہے وہ الہد کی ہوئی ہے بارہ سال سے یہ ان کے شادی کو ہو چکے تھے اور ابھی لاس جو انہوں نے اپنی میریج انیورسٹی بھی سیلیبریٹ کی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے شادی کی سالگیرہ کو سیلیبریٹ کیا ایک دوسرے کو ویش کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پوسٹے بھی لگائی تھی لیکن پھر اس کے بعد اس جوڑی کو نظر لگ گئی یا کہ پھر ایشہ کے ہاتھ اپنے خامد کے حوالے سے کچھ ایسے پروف لگ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے خامد کو کافی ٹائم بھی دیا کہ شاید وہ معاملات کو سلجھا لیں لیکن معاملات ان کے نہیں سلے سکے اور دی اینڈ جو ہے دونوں الہدہ ہو گئے دونوں کی دو بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گی تو ناظرین کے ایشہ دیول اور ان کے جو شوہر ہیں ان کی شادی کو تقریباً بارہ سال کا عرصہ گزر چکا تھا ہیمہ مالی اور دھرمندر کی بڑی خوبصورت بڑی فیمس جوڑی ہے بولی وڈ کی اور دونوں میں بہت محبت ہے اور اسی طرح جو ان کی بیٹی ہے ایشہ دیول اس نے بھی محبت کی شادی کی تھی اور ٹین ایجر کی ان کی جو ہے وہ محبت تھی دونوں میاں بیوی کی آپس میں اور اس کے بعد پھر کے رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہوئے دس یعنی کہ دسویں یہ اپنی وینڈنگ انیورسٹی سالیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ دونوں ہی پوسٹ بھی لگاتے ہیں انسٹیگرام کے اوپر آ کر اور بڑی اچھی وشیز ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد نیو یئر کی سالیبریشن سٹارٹ ہوتی ہیں اور نیو یئر سالیبریشن پہ بیسکلی جو عشاء ہے وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پلین رکھتی ہے کہ وہ مل کر نیو یئر کو سالیبریٹ کریں گے لیکن اس کے جو ہسپنڈ ہوتے ہیں وہ ان کی بجائے جو ہے وہ کسی پارٹی کا کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ان کے کسی فرنڈ نے پارٹی کنڈکٹ کی گا اور وہ وہاں جائیں گے سو یہ ایک پیڈ پارٹی ہوتی ہے جس میں کہ وہ اپنی ایک گرڈ فرنڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ پارٹیز میں ڈرگز اور دیگر جو بھی بے ہی آئی اور جو یاشیاں ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں سو وہاں سے کچھ تصاویر جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ان کے ہسپنڈ کی اور اس گرڈ فرنڈ کی اور وہ بنا کر کسی طریقے سے تصاویر جو ہیں وہ عشاء دیول تک پہنچائی جاتی ہیں سو عشاء دیول کو کافی تکلیف ہوتی ہے وہ تصویریں دیکھے اور وہ اپنی شوہر سے بھی بات کرتی ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور شوہر کو ٹائم بھی دیتی ہے کہ وہ اس معاملے کو کلیر کریں کسی طریقے سے لیکن ان کے جو شوہر ہیں وہ اس معاملے کو کلیر نہیں کرتے دو سال کا عرصہ گزر گیا تھا دونوں ایک دوسرے سے علیدہ رہ رہے تھے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے بیسکلی عشاء دیول نے یہ علیدہ کی کا قدم اٹھایا ہے اور دونوں کی طلاق کی مین وجہ جو ہے بیسکلی وہ بے وفائی بتائی جا رہی ہے لاسٹ شادی کی دسویں سال گیرہ تھی تب تو دونوں ہی کٹھے تھے خوش تھے جو ان کی پوسٹ ہیں کیونکہ آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جو ہے وہ عشاء نے انسٹیگرام کے اوپر سے تمام تصاویر جو ہیں اپنے ہسبرن کے ساتھ جو کہ دونوں لگاتے تھے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی جس سے کہ کانٹروورسی کافی زیادہ گردش کر رہی تھی اردگیرد کی افواہیں پھلائی جاری تھی کہ دونوں کی آپس میں سپریشن ہو چکی ہے لیکن عشاء جو ہے اس نے تو یہ تصاویر ڈیلیٹ کی تھی لیکن ان کے جو شوہر ہیں بھرت تختانی ان کے انسٹیگرام کے اوپر تمام تصاویر ویسے کی ویسے مجود تھی جس سے کہ زیادہ لوگوں نے پھر اس معاملے کو ہوا نہیں دی اس کے بعد یہ جو جوڑی ہے ان کی طرف سے بھی ان افواہوں کے اوپر کوئی ردعمل نہیں آیا تھا کہ دونوں کی یہ لہدگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن اب عشاء دیولو اور ان کے شوہر نے اپنی الادگی کے حوالے سے ایک مشترکہ پوشٹ لگائی ہے دونوں نے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عشاء دیولو اور بزنس مین بھرت تختانی جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بخمی طور پر الگ کا فیصلہ کیا ہے ہماری زندگی میں اس تبدیلی کے بعد ہمارے لئے سب سے اہم اور اولین ترجیح ہمارے دونوں بچے ہیں اور ان بچوں کی تربیت ہے عشاء دیولو اور بھرت تختانی نے مداہوں سے اپیل بھی کی ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہماری پرائیویسی کا خیار رکھیں اس جوڑی نے اپنے مشترکہ بیان میں اپنی الادگی کی وجہ بیان نہیں کی جبکہ ہیما مالی نے بھی بیٹی اور دماد کی الادگی پر میڈیا کو کوئی جواب نہیں دیا عشاء دیولو نے سال دوہزار بارہ میں بھرت تختانی سے شادی کی تھی اس جوڑی کے ہاں پہلی بیٹی کی پدائش جو ہے وہ سال دوہزار سترہ میں ہوئی تھی جبکہ دوسری بیٹی کی پدائش دوہزار انیس میں ہوئی تھی اور دوہزار انیس کے بعد پھر ان کے تلوکات دوہزار اکیس میں بیسیکلی خراب ہوئے ہیں کہ جب ایک نیو ائر پارٹی ہوئی اور پھر وہاں پہ جو ان کے ہیسمنٹ تھے عشاء کے وہ عشاء کی بجائے جو ہے اپنی گرڈ فرینڈ کے ساتھ تھے اور پھر کچھ تصاویر کچھ شور پروف ان کے ہاتھ لگے اور معاملہ اتنا زیادہ ان کا بھڑتا گیا کہ دی اینڈ ان کی اب ڈیڑھ سال بات جو ہے وہ سپریشن ہوگی اور بقاعدہ دونوں نے اس کا اناؤنس بھی کیا ہے یہی چیز چھپائی جا رہی تھی لیکن انڈین میڈیا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کے آیا کچھ تصاویر وہی تصاویر جو کہ گرڈ فرینڈ کے ساتھ عشاء کے ہسمنٹ کی ہیں وہ بھی شیئر کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے بیسکلی ان کی ڈائیووز کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے اور ان کے جو ہسمنٹ ہیں وہ مسلسل ان کو چیٹ کر رہے تھے ان سے بے وفائی کر رہے تھے جس کی وجہ سے عشاء نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے سو ہم زید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈز آپ کو ملتی رہیں